اور اب بات ہے مارچل کی بولی وڈ کے سپر سٹار گووندہ نے دھرم پتنی سنیتہ آہوجہ کے ساتھ مارچ انتپورنی کے دربار میں پہنچ کر ماتھاٹے کا پوجہ اچنا کی اس کے بعد اپنے جنم دن پر گووندہ نے دھرم پتنی کے ساتھ آدھا گھنٹہ خوان پی کیا گووندہ کے مندر پہنچنے کی خبر لگتے ہی ان کے پرشنسک مندر میں آنا شروع ہوگا اور مندر میں بھی کشرت حالو نے ان کے ساتھ فوٹو بھی کھچوائے گووندہ نے بھی کسی کو ناراض نہیں کیا اور اپنے پرشنسکوں کے ساتھ سلفی بھی لی مندر میں درشن کرنے کے بعد گووندہ خوٹل میں پہنچے جہاں انہوں نے پرشنسکوں کے ساتھ مل کر کیک بھی کٹا اور بات موسم کی کرتے ہیں پورے ہماچل میں تاپان میں بھارے گراورت درج کی جا رکھی ہے پرکرتک سودرہ کے بیچ بسا پہاڑوں کی رانی کہے جانے والا شملہ کی صبح کی تصویر بے قط خوبصورت دکھائی دیتی ہے اس خوبصورت نظارے کو نہارنے کے لیے دیش دنیا سے لوگ شملہ آتے ہیں پرکرتک سودرہ کے بیچ بسی پہاڑوں کی رانی شملہ کا یہ صبح کا نظارہ ہے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے خلقے بادلوں کے بیچ نیلے آسمان کے ساتھ یہ پرکرتک سودرہ جو ہے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے یہ صبح کی پہلی تصویر ہے رازحانی شملہ کی وہیں اگر بات کرے دن کی تو دن کی جو تصویر ہے بلکل ہی الگ دکھائی دیتی ہے کیونکہ آج کل جو سمجھ ہے وہ پرکٹکوں کی آوازہی ادھیک رہتی ہے ٹریسمنس آنے والا ہے نیوئیر آنے والا ہے اس لیے پرکٹکوں کی آوازہی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تاپمان پورے پردیش بھر میں جہاں گر رہے وہی رازحانی شملہ کیونکہ پہاڑوں کی رانی کہا جاتا ہے اور یہاں کا تاپمان بھی میں بھی کافی زیادہ گراؤت درج کی گئی ہے ایک دشملہ چھے ڈگری سیلسیس جو ہے وہ تاپمان یہاں کا درج کیا گیا ہے صبح کی یہ تصویر ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے لیکن دن کی تصویر بلکل ہی الگ دکھائی دیتی ہے پرکٹکوں سے خچا خچ بھرا ہوا یہ اتحاسک ریج میدان جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے وہیں آنے والے سمائے میں دیکھنا ہوگا کرسماس اور جس طرح سے نیو یئر آ رہا ہے اس کے بعد کی جو تصویر ہے بلکل ہی الگ دکھائی دے گی کیمرو میں نے شوکسونی کے ساتھ سمکشہ رانہ زی میڈیا شملا ہماشر پردیش